قبرستان کیا ہے عبرت کی جگہ ہے نصیحت کی جگہ ہے وہاں جا کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں اس رات کو قبروں کو بھی سجاتے ہیں آپ دیکھیں خالی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ قبرستان چلے جائیں اس رات کو خم خمیں وہ ایسی ایسی لائٹنگ کی لگے گا کہ کوئی شادی ہے کوئی فنکشن ہے مطلب زندگی موت بھی کھلوار بنا لیا ہمیں قبرستان کو بھی ہم نے مزاق بنا لیا کھلوار بنا لیا ہمارے بھائی دلیل کیا دیتے ہیں شابان کی پندرہوی رات کو قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اب معایشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے بستر سے غائب پایا تو میں تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقی قبرستان میں قبرستان کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں اس کو دلیل بنا لیا لوگوں نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی پندرہویں رات دیکھ کر کے نہیں گئے تھے پہلی بات یہ حدیث ضعیف ہے جو آپ بیان کرتے ہیں دوسری بات مان بھی لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی پندرہویں رات دیکھ کر کے نہیں گئے تھے اور تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آپ گاہے بگاہے قبرستان جایا کرتے تھے آپ سال بھر میں صرف شابان کی پندرہوی رات کو قبرستان نہیں جاتے تھے بلکہ آپ کبھی اہود کے شہدہ کی قبروں پہ جا کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے کبھی بقی قبرستان میں چلے جاتے تھے کبھی اور کسی قبرستان میں جہاں کوئی صحابی یا کوئی صحابہ کا انتقال ہوا ہو شہید ہوئے ہو وہاں ان کی قبر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی دعا ماغی اللہ سے اللہ نے اجازت دے دی آپ کو تو آپ یہ کہیں کہ شابان کی پندرہوی رات کو جانا چاہیے فرض ہے تو یہ بیدات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے قبروں کی زیارت کرنا قبرستان کی زیارت کرنا آپ کے کسی رشتہ دار کا یہی کرلا کے کسی قبرستان میں جریمری کے قبرستان میں کہ انتقال ہو کر کے وہ متفون ہوں گے آپ اپنے آپ سے پوچھے کبھی گئے آپ اس قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے وہاں کے میتوں کے لیے دعا مغفرت کے لیے یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جو سنت ہمارے یہاں ہے اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن جو سنت نہیں ہے بیدات ہے بیدات کا طریقہ ہے اس کو ہم بڑے دھڑلے سے ہمارا معاشرہ ہمارے مسلمان بھائی انجام دے رہے ہیں اچھا اس پر کمال کیا ہے قبرستان کیا ہے عبرت کی جگہ ہے نصیحت کی جگہ ہے وہاں جا کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں اس رات کو قبروں کو بھی سجاتے ہیں آپ دیکھیں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ قبرستان چلے جائیں اس رات کو خم خمیں وہ ایسی ایسی لائٹنگ کی لگے گا کہ کوئی شادی ہے کوئی فنکشن ہے مطلب زندگی موت بھی کھیلوار بنا لیا ہمیں قبرستان کو بھی ہم نے مزاق بنا لیا کھیلوار بنا لیا بھائی وہاں جانے والا کیا نصیحت حاصل کرے گا وہاں جانے والے کو فائدہ کیا ہوگا اس رات میں جو آپ لے کر کے جا رہے پورا کا پورا خاندان جا رہا کمبہ جا رہا فیملی جا رہی کیا چھوٹا کیا بڑا کیا بزرگ کیا جو ہے جوان سارے لوگ سارے کام کا چھوڑ کر اچھا بیداد کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے بندہ لیکن سنت اور فرض کے لیے ٹائم نہیں نکالتا تب کہے گا بزیو تب کہے گا یہ کام ہے لیکن بیداد جیسے ہی باری آئے گی فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہاں اللہ کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ایسا ہے بزرگوں کی بات آگئی ہے چلو جائیں گے اللہ نے کیا کہا قرآن میں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانَ جو اللہ کی بات سے موہم اڑتا ہے یعنی جو اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہم اس کے حوالے ایک شیطان کر دیتے وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور کیا کرتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وہ اللہ کے راستے پر عمل کرنے سے روکتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور ہمارا یہ بیدادی بھائی سمجھتا ہم سے زیادہ ہدایت والا کوئی نہیں ہے جیسے بعض خواتین نا تھوڑا برقا خالی جو ہے جسم پر ڈال لیں گے ہمارے یہاں یہ بیدادی تنجان دینے والے کیوں اس لئے کہ شیطان نے ان کے عامال کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیا یہ جو کر رہے ہیں نا اسی کو سب سے اچھا سمجھتے سب سے اچھا اسی کو سمجھتے اور دوسرے لوگوں کو گستاک کہتے کہ یہ نبیوں کو نہیں مانتے بزرگوں کو نہیں مانتے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے صحابہ کو نہیں مانتے بھائی جس طریقے پر آپ منوانا چاہتے اس طریقے پر ہم نہیں مانتے جس طریقے پر آپ مانتے اس طریقے پر ہم نہیں مانتے قبرستان کی زیارت پندرہ تاریخ کو رات کو پھر اس کے بعد قبروں کو سجانا کمکمے ڈیکوریشن کرنا ساری چیزیں معاف کیجئے گا صحابہ کا طریقہ نہیں تھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن